جناب سپیکر میں نے آج اس ایوان کے سینئرز کی باتیں سنی اس میں حقائق بھی تھے تنقید بھی تھی کچھ تلخی کا پہلو بھی تھا لیکن میری گفتگو تنقید کے بدلے تنقید پر مبلی نہیں ہوگی بلکہ تعریف کے بدلے تعریف پر مبلی ہوگی جناب سپیکر کچھ چیزیں ہمیں خوچ سمجھ نہیں ہوں گی آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اور آج ہم جو آئینی ترمیم پاس کرنے جا رہے ہیں اس کا آغاز کب ہوا اس کا سبب کیا بنا کہ پلیز لوریور بائسز تھینکیو جی یہاں ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی مدت ملازمت میں اضافہ کر دیا جائے ایک یہ بھی تجویز تھی کہ ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور یہ بحث میڈیا میں زیادہ چلتی رہی بازابتہ طور پر ہمارے سامنے ایسی کوئی بات نہیں آئی لیکن بالاخر پارلیمان کے اندر سے بھی سیاسی حلقوں کے اندر سے بھی جب اس قسم کی باتیں ہمیں یہاں پہنچیں تو میں نے اس وقت اسی فلور پہ یہ ارز کیا تھا کہ یہ ایک آئینی ترمیم ہوگی اور آئینی ترمیم کا موضوع شخصیات ہیں یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حضب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے اور ایک کی کوشش یہ ہے کہ فلان جج ہو دوسرا کہتا ہے کہ فلان جج ہو اس چیز میں ایک مسئلہ فس کیا تھا جس کے لئے میں نے ارز کیا تھا کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازم یا رغمان نہ بنایا جائے بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائے واقعی طور پر اور ملک آزالتی نظام کو دیکھ کیا جائے اب ظاہر ہے یہ میرا ایک تصور تھا اور ہمارے مدنظر تھا یہ کہ دو ہزار چھے میں جب پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی درمیان جناب میاں نواز شریف صاحب کے اور جناب بنظیر بھٹو شہید صاحبہ کے درمیان چارٹر ایف ڈیموکریسی یا مساق جمہوریت پر دستخط ہوئے تو اس کو ایک پذیرائی ملی اس کے مندرجات کو ایک پذیرائی ملی اور اس کے اندر ایک آئینی عدالت کا تذکرہ تھا اب ظاہر ہے میں ہوں یا جتنی بھی یہاں پر پارلیمانی جماعتیں ہیں جو اس وقت موجود تھی یا جو سیاستدان تھے اس وقت ہرچند کے بہت سے لوگ اس کے دستخطی نہیں ہیں لیکن بعد میں ایسے فورم وجود میں آئے کہ ان فورمز پر جب ریزولیشنز آئے تو وہ انکلوڈیڈ بائی سی او ڈی اور ہم نے بھی اس پر ساتھ کیا ہے لیکن جناب سپیکر ہمیں ایک بات سمجھ لینی شاہیے کہ سی او ڈی نہ تو آئین کا متبادل ہے یہ نہ قانون کا متبادل ہے یہ محض ایک اخلاقی معاہدہ ہے ملک کی نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہم اس سوچ پر اتفاق کرتے ہیں اور اپنے سیاسی اور جمہوری سفر میں جہاں ہمیں کوئی مشکل در پیش آئے گی تو ہم اس باہمی اخلاقی معاہدے سے رہنمائی حاصل کریں گے اگر کہیں پر اس کا آئین سے تصادم ہو تو ظاہر ہے کہ پھر آئین پر عمل ہوگا لیکن اگر ہمارے پاس دو تہائی اکثریت حاصل ہو کسی بھی پارٹی کے پاس اور وہ اس سی او ڈی کے اندر مندرجہ کسی معاہدے کے شک کے حوالے سے تبدیلی لانا چاہے تو لا سکتے ہیں لیکن آئین مقدم ہوگا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جناب سپیکر جہاں جب بات آئین کی آئے گی تو آئین میری نظر میں بلکہ آپ سب دوستوں کے نظر میں اس کی حیثیت ایک میساق ملی کی ہے یہ پاکستان کے ہر شہری کے درمیان ایک عمرانی معاہدی کی حیثیت رکھتا ہے اور قوم کے بیچ میں صوبوں کے بیچ میں طبقوں کے بیچ میں قومیتوں کے بیچ میں اگر کوئی کمٹمنٹ ہے تو وہ اس آئین کی بنیاد پر ہے اس کی اساس پر ہم پاکستانی ہے اس کے اساس پر ہم پاکستان کے ساتھ ایک عہد و پیمان رکھتے ہیں اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے آئین کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا آئین ایک مستحکم دستاویز ہوتی ہے اور جو دستاویز جتنی مستحکم ہو اتنا ہی اس کے اندر ترمیم و تغیر کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے ہم سادہ اکثریت سے قانون پاس کر لیتے ہیں لیکن آئین میں تبدیلی ہمیں دو تہائی اکثریت سے کرنی ہوتی ہے اگر ہم عضروع شریعت دیکھ لیں کتاب اللہ پوری امت کا سب سے زیادہ مستحکم دستاویز ہے کسی کا مجال ہے کہ اس کے اندر ایک لفظ کا آگے پیچھے کر لیں زبرزدیر کی تبدیلی کر دیں کسی پیغمبر تک کو بھی اجازت نہیں جتنا وہ مستحکم دستاویز ہے اتنی ہی اس کے اندر استحکام پایا جائے گا اور پھر تغیر اور تبدل نہیں ہوگا ہم انسانی قوانین انسانی ذابطوں کے بنیاد پر بھی اسی اصول کو لیتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی مستحکم دستاویز ہے تو اس میں تغیر اور تبدل درہ مشکل کام ہوتا ہے اور اگر عام قانون ہے تو اس میں تبدیلی جو ہے اس کے لیے نسبتاً آثار ہوتی ہے ہم ذرا آئین کی بھی تاریخ دیکھ لیں اور ہم ذرا آئینی ترامیم کی بھی تاریخ لے لیتے ہیں میں ان متنازع ترامیم کی بات نہیں کرتا جو کسی نے یا اپنی اکثریت کی بنیاد پر کرا دیئے یا کسی ڈکٹیٹر نے کرا دیئے میں ان مثالوں کو مدد نظر رکھوں گا جو ہمارے لیے آئیڈیل ہو سکتے ہیں اور جس کو ہم اپنے لیے ایک رہنما اصول کے طور پر اپنا سکتے ہیں جیسے کہ میرے عزیز اگرامی بلاور بھٹو صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا اور میں بھی بڑے فراخدری کے ساتھ آج کی اس آئینی ترمیم کو آخری شکل دینے میں ان کی بھرپور کعوشوں کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں میں جہاں اپنے برخوردار جناب بلاور بھٹو صاحب کی کوششوں کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں میں جناب مینوار شریف صاحب جناب شاہبار شریف صاحب جناب ندیر تارر صاحب جناب اسحاق ڈار صاحب اور یقیناً ان کاوشوں میں میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف بھی شامل رہی ہے میں نے خود اس میں جو کردار ادا کیا جو اللہ نے مجھے توفیق دی میں نے اپنی بھرپور کوشش سے ایک متفقہ آئینی تربیم بنانے میں محنت کی اور کوشش کی اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے اس میں کامیات کیا ہے جناب سپیکر جب آئین بن رہا تھا اس وقت کا سیاسی ماحول کیا تھا ملک ٹوٹ چکا تھا ملک کے ٹوٹنے پر سیاسی اختلافات تھے کون ذمہ دار ہے اس کا اور یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا ہم فوری طور پر ایک باقاعدہ مستقل آئین نہیں بنا سکے ہم ایک عبوری آئین کی طرف گئے اور کچھ عرصہ عبوری آئین حکمران تھا ونڈی نوٹ ٹوٹ گیا تھا دو صوبوں میں نیشن عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کی اتحاد سے حکومتیں بنی اور دو صوبوں میں پنجاب اور سندھ میں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت بنی ایسی وقت میں جبکہ بولوچستان اسمبلی کو توڑ دیا گیا اور جس پر احتجاج کرتی ہوئے میرے والے صاحب جو اس وقت صوبہ سرحد کے ونڈی نوٹ کے بعد پہلے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے احتجاجاً استیفہ دے دیا اور نو مہینے سے زیادہ ان حکومتوں کی عمر نہیں رہی اب ظاہر ہے کہ یہی چیزیں سیاسی ماحول میں شدت پیدا کرتی ہیں اور اس شدت کے ماحول میں یہ تمام قیادت بیٹھی جس میں خان عبدالولی خان موجود تھے جس میں میرے والد مولانا مفتی محمود موجود تھے جس میں پروفیسر غفور احمد موجود تھے جس میں مولانا شاہ عبدالرانی موجود تھے جس میں چودر زہور اللہی موجود تھے جس میں محمود علی قصوری موجود تھے جس میں غفور بزنجو موجود تھے ان تمام اکابرین نے جناب ذرفقار علی بھٹو اور ان کی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر سنتیہتر کے آئین پر دستخط کیے ایک متفقہ آئین اس قوم کو عطا کیا بکھرے ہوئے سیاسی ماحول میں انہوں نے جس ذمہ داری اور بالغ نظری کا مظاہرہ کیا وہ ہماری لئے آج ایک مثال ہے مشہر راہ ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو ایک اچھے مثال کے طور پر پیٹھ کر کے اس کی پیرے بھی کریں جناب سپیکر یہ بڑے لوگ تھے اب وہ نہیں ہیں اب ہم جیسے ناکارہ لوگ بھی بڑے کہلاتے ہیں مجھ سے عمر بھی بڑے ہیں مجھ سے ترجمی بھی بڑے ہیں خواجہ صاحب پھر بھی مجھے وہ بزرگ کہتے ہیں ابھی میں جوان ہوں بزرگ نہیں ہوں لیکن جب اٹھارویں ترمیم کیلئے ہم بیٹھے جناب سپیکر یہ بات ریکارڈ پر ہم نو مہینے سے زیادہ آپ سب بیٹھے ہیں میارہ دربانی صاحب اس کی چیئر کر رہے تھے ہماری اس حاگڈار صاحب اس میں موجود تھے اور اس سطار صاحب اس میں موجود تھے ان کے ساتھ ان کے ٹی میں موجود تھی اور ہم نے نو مہینے گزار کر ماضی کے تمام خرابیوں کو آئین سے نکالنے کے لیے کام کیا ہم متفقہ نتیجے پر پہنچے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے اس وقت ججز کے تائیون کے لیے پارلیمنٹ کو ایک کردار دیا گیا لیکن بہت جلدی ہی انیسویں تربیم کے ذریعے سے وہ واپس لے دیا گیا میں آج پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اس پارلیمنٹ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اس ایوان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور زعمائے قوم جو اس کے پہلے میرے ساتھ اجلاسوں بھی اکٹھے بیٹھتے رہے ہیں اور جنرل زیادہ الحق کے زبانے سے لے کر آج تک ہم مسلسل جد جہد میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں میں ان کے سامنے یہ سوال رکھتا تھا کہ جنرل زیادہ الحق کے زبانے سے ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں جمہوریت کی جنگ لڑتے ہیں جمہوریت کو طاقتور بناتے ہیں لیکن عملا آمیرانہ قوتیں بضبوط ہوئی ہیں اور جمہوریت کا مضور کیا کبھی ہم اس پر سوچیں گے کیا بطور ایک سیاسی کارکن کہ ہم نے ایک دن اس پر غور کرنا ہے جناب سپیکر میں متنازع باتیں آج نہیں چھڑنا چاہتا اس آئین کے تربیم کے حوالے سے پہلے مسعودہ اور آج جس جگہ پر وہ پہنچ رہا ہے اس میں فرق خود واضح ہے اور اس پر ہر شخص خود تفسرہ کر سکتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس پر تفسرے کروں ابتدائی مسعودہ چھپن کلازز پر مجتمل تھا اور جب اس کو حد میں شکل دی گئی تو یہ بائیس کلازز کا ایک ترمیم بل بنا ہے یہ کانٹ شانٹ یہ نظریاتی بنیادوں پر ہوئی ہے ایسی چیزیں اس میں موجود تھی کہ جس میں ہم جمہوری لوگ پارلیمانی لوگ جمہوریت کو مستحکم کرنے کے دعوے کے ساتھ جمہوریت کا قتل کر رہے تھے معافی چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ برابر کا شریف ہوں خطائیں اگر ہماری ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو الزام دیتے رہے آج اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی شکایت کر رہے ہیں ان کا لیڈر جیل میں اس حالت میں ہے اور چونکہ کل ہی آپ ملاقات کر چکے ہیں ملاقات کر کے بھی آئے ہیں تو اس ملاقات کی فوری خبر جو ان کی طرف سے آئی وہ واقعی قابل قبول نہیں ہو سکتے جلسے اجتماعات وہ ایک جمہوری حقوق ہیں اگر جمہوری حقوق میں کہ دائرے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے جلسہ کرتا ہے اس کو جلسے کا حق ہے لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے میاں شعبہ شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے ساتھ ان کی جماعت کے سینئرز کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے اور میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں ان کے خلاف ہونے والے ہر قدم پر میں نے فرنٹ لین پر لڑائی لڑی ہے اگر میں اس وقت آپ کے اوپر ہونے والے مظالم میں آپ کے شانہ بشانہ تھا تو میں آج بھی عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مضمت کروں گا اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ اپوزیشن تقسیم ہو جائے لیکن میں نے نہ حکومت اور اپوزیشن کو تقسیم ہونے دیا ہے اور نہ اپوزیشن کو آپس پر تقسیم ہونے دیا ہے اور نہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو آپس پر تقسیم ہونے دیا ہے میں نے پیپلز پارٹی سے بھی بلکہ حکومت سے بھی درخواست کی تھی کہ آپ یہ مسعودہ شنگائی کوپریشن کانفرنس کے بات کریں میں نے پی ٹی آئی سے بھی درخواست کی تھی کہ ان دنوں میں آپ کسی قسم کا کوئی مظاہرہ نہ کریں کیوں؟ باہر سے مہمان آ رہے ہیں مہمان ویسے بھی قابل قدر ہوتا ہے گھر میں بھی اگر بھائیوں کے اندر اور عزیزوں کے در میں کوئی خلص ہوتی بھی ہے تو بھی جب مہمان آتا ہے تو وہ مل کر اس کی خدمت کرتے ہیں اس کے عزت کرتے ہیں وہ پھر گھر کے داخلی اختلافات اور ناراضگیاں بھول جاتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا اساس ہے اور میں نے اسی بنیاد پر یہ بات کہی تھی میں شکر گزار ہوں جناب شباہ شریف صاحب کہ آپ نے اس مسعودے کو ان دنوں میں اس پر کام کرنا چھوڑ دیا اور اس کو مؤخر کر دیا تھا ان کاوشوں سے اور ان تبدیلیوں سے اس آئینی ترمیم کا جو مفہوم اور جس کا تصور تھا وہ مکمل تبدیل ہو گیا ابتدائی مسعودے کا تصور بلکل مختلف تھا اور اب جو چیز ہم پاس کر رہے ہیں اس کا تصور اس سے بلکل مختلف ہے اور اس صورت میں ہمیں کسی قیمت پر قابل قبول نہیں تھا اور آج ہم متفقتوں پر اس کو دستاوید بلا کر اس سب نیتے پاس کرانا چاہتے ہیں پاریمنٹ سے پاس کرانا چاہتے ہیں